ہائی ویور ویلکم ٹور یوٹیوب چینل آئیم ہارس خان آج ہم اپ ڈیٹ کی ورز کے بارے میں جانیں گے سو اگزسٹنگ ٹیبل میں اگزسٹنگ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اسے چینج کرنے کے لیے اسے ریپلیس کرنے کے لیے ہم جو ہے اپ ڈیٹ یوز کرتے ہیں اور سائنٹکس اس کا یہ ہے کہ اپ ڈیٹ کے بعد ہم ٹیبل کا نام لگتے ہیں اور پھر اسے سٹ کے بعد جو ہم سٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک ٹیبل ہے کسٹومر جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو تو کسٹومر ٹیبل کے اندر میرے پاس کسٹومر آئی ڈی ہے کسٹومر نیم ہے کنٹیکٹ نیم ہے سٹی پوشنل کورٹ کنٹلو وغیرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ کنٹیکٹ نیم جو ہے یا کسٹومر نیم جو ہے مثال کے طور پر کسٹومر نیم جو ہے میں کیا کرنا چاہتا ہوں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں ساتھ ہی اس کا سیٹی بھی میں جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیسے کنڈیشن لکھوں گا اور کس طرح لکھوں گا سو سائنٹ ٹیکس لکھتے ہیں پھر آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن اس ٹیبل پہ آپ لوگ نظر رکھیں یہاں اپ ڈیٹ پہ کلک کر دے سو اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم لکھ دیں گے اپ ڈیٹ کہ ہمیں کیا اپ ڈیٹ کرنا ہے کسٹومر ٹیبل میں کچھ اپ ڈیشن کرنی ہے سو اپ ڈیٹ کی وڈ کے بعد ہم پھر اپنے ٹیبل کا نام لکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ اس وقت کسٹومر ٹیبل ہمارے ٹیبل کا جو ہے وہ نام ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر سٹ کی وڈ لکھ دیں گے اور سٹ کی وڈ کے بعد جو فیلڈ ہم ریپلیس کرنا چاہتے ہیں موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کا اس کالم کا نام جو ہے یہاں پر ہم لیکھ دیں گے مثال کے طور پر میں کسٹمر نیم جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہو اور مین سٹ کسٹمر نیم ایکل تو دا مطلب کہ کسٹمر نیم جو بھی ہے وہ چینج کر کے یہ کر دو مثال کے طور پر فضل مطلب یہ کہ کسٹمر نیم سٹ کسٹمر نیم اس ایکل تو فضل مین کسٹمر نیم جو بھی ہو آپ اس کو فضل بنا دے اور ساتھ میں کیا کر دے اگر سیٹی کو بھی سواد کر دے سیٹی جو بھی ہو اور سیٹی ہمارے ساتھ برابر کر دو جو بھی ہو سیٹی سواد کر دو تو یہ دو جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے مین کسٹمر نیم فضل ہو جائے گا سیٹی ہمارے ساتھ سواد ہو جائے گا لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ آپ لوگ ویر لگا دے اگر آپ ویر نہیں لگا تھے تو سارا ریکارڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا مین یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت فائف ریکارڈ مین موجود تھے سب کے سب جو ہے اس چیز میں کنوٹ ہو جائیں گے سب کے نیم فضل ہو جائیں گے اور سب کی سیٹی سواد بن جائے گے تو اس لئے اس سے بچنے کے لئے یہاں پر آپ لوگوں نے کنڈیشن سپیسپائی کرنے ہے کہ یہ چینجز کہا کرنی ہے وہاں پر یہ چینجز کریں جہاں پر کسٹومر آئی ڈی ہمارے ساتھ کیا ہو ایکول تو ٹوانٹی تری ہو صرف اسی ریکارڈ کو اسی رو کو صرف چینج کر دیں جہاں پر ہمارے ساتھ کسٹومر آئی ڈی ٹوانٹی تری ہو سو لیٹس میک اٹران سو ون رو ایفیکٹیڈ مین ہمارے ساتھ یہ جو ہے فائنلی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ٹیبل کو ویو کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ جو ہے یہ چینجز واقعہ ہو چکی ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ ٹوانٹی تری جو کہ آئی ڈی تھا ہم نے کہا کہ نیم کسٹومر نیم فضل کر دے اور سیٹی جو ہے سواد کر دے اس سے پہلے یہ نیم جو ٹوانٹی تری میں تھا یہ اتیک تھا اور سیٹی جو تھا وہ مردان لیکن اب جو ہے وہ سواد بن چکی ہے اور کنٹری کے بارے میں تو ہم نے کچھ نہیں کہا پوسٹل کے بارے میں بھی نہیں کہا کنٹیکٹ نیم کے بارے میں بھی نہیں کہا تو وہ جو ہے اپ ڈیٹ نہیں ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا اپ ڈیٹ کسٹومر میں لکھتا ہوں سی ٹیبل یہ کسٹومر ٹیبل جو ہمارا ہے اور میں یہاں پر لکھتا ہوں کسٹومر ٹیبل سے کے کسٹومر ٹیبل میں کیا کر دو آپ اپ ڈیٹ کر دو سیٹ کسٹومر یا ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینٹ ایسے کرتے ہیں کی چینجی کرتے ہیں تو یہ پر ہم لکھتے ہیں کنٹینٹ نیم یہ ہمارے ساتھ ہے کانٹیکٹ نیم ہم کہتے ہیں کہ سیٹ کر دے کانٹیکٹ نیم کو اس ایکوال ٹو یہاں پر میں لکھتا ہوں کون ون اگر میں یہاں پر کون ون لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں جو ہے اگزیگیوٹ کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ ٹیبل میں کنٹیکٹ نیم جتنے بھی رو میں کنٹیکٹ نیم موجود ہے وہ سب ریپلیس ہو جائے گا کون ون کون ون پہ تو یہ کیوں سارا اپ ڈیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر ویلس کا استعمال ویر کا استعمال نہیں کیا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ہی مطلب ایک ہی کنٹیکٹ نیم کا یہ چینج ہو جائے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ یہاں پر میں کیا لکھوں ویر لکھوں ویر کسٹومر آئی ڈی جو ہے یا نیم بھی جس کے ساتھ بھی میں سپسپائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ٹوئنٹی تری کے برابر ہو تو اسی کالم جس میں اسی رو میں یہ ٹوئنٹی یہ کنٹیکٹ نیم جو ہے یہ کون ون ہو جائے گا جس میں ہم نے ابھی ہی توڑی دیر پہلے چینجز کی تو ہو جائے گا تو مین ٹوئنٹی تری آئی ڈی جس کسٹومر کا آئی ڈی ٹوئنٹی تری ہو گا اس میں یہ چینجز واقع ہو جائے گی لوک اوکے یہ نہیں لکھنا چاہیے ہمیں اوکے دن بھی ہے تو گو کیونکہ ہمیں کلون صرف صرف ایڈ اینڈ جو ہے ہم یوز کریں گے سو یہ تھا کہ کیسے ہم جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ کو یوز کریں گے سو امید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میاں چکا ہوگا مین جو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویر کا استعمال ضرور کرنا ہے اگر آپ ویر کا استعمال نہیں کرتے تو سارا ٹیبل جو ہے وہ جو آپ ایک کسٹومر نیم کو اپ ڈیٹ کرنے لگو گے اور سارے ٹیبل میں جتنے بھی کسٹومر نیم ہوگے سب کے سب جو ہے وہ ایک اسی ایک نیم سے جو ہے ریپلیس ہو جائیں گے اس لئے ویر کا استعمال آپ نے کرنا ہے مثال کے طور پر جیسے ہم جانے کیا ویر کسٹومر آئی ڈی کو تو ٹوئنٹی تری جہاں پر کسٹومر کا آئی ڈی ٹوئنٹی تری ہو وہاں پر آپ صرف یہ چینجز جو ہے کر دے سو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ